بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں عویس چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن اپ ڈیئرز یوٹیوب چینل آج ایک اہم ترین ویڈیو لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آپ نے ایڈیمیشن فارم کس طرح بیجنا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنے ایڈیمیشن پروسس میں چینجنگ کی ہے کہ اب جو ہے آپ نے ایڈیمیشن فارم بینک کے اندر جمع نہیں کروانے بلکہ آپ نے بزریہ ڈاک جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بیجنے ہیں تو آج اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل پروائیڈ کروں گا کہ آپ نے کس طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اپنا ایڈیمیشن فارم بیجنا ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا پھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر چینل پر نئے ہیں تو ڈیٹ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی نئی ویڈیو آباؤٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپلوڈ کروں گا وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنے اڈمیشن پروسس میں ایک رول کو چینج کیا ہے اپ ڈیٹ کیا ہے انہوں نے کیا ہے پہلے کیا ہوتا تھا آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اپنی فیس کے ساتھ اڈمیشن فارم جمع کروا دینا ہوتا تھا پھر آپ کا جو بینک ہوتا تھا وہی جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آپ کا اڈمیشن فارم جو ہے وہ سینڈ کرتا تھا اب جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اسے چینج کر دیا ہے اب علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ جب پندرہ جنوری دوہزار بیس کو اڈمیشن سٹارٹ ہوں گے تب آپ نے اپنی فیس بینک میں ہی جمع کروانی ہے لیکن آپ نے جو اپلیکشن فارم ہے وہ بزریہ ڈاک علامہ اقبال اپن یونیورسٹی سٹوڈنٹ نے خود بیجنا ہے تو آج اس ویڈیو میں سٹیپ با سٹیپ کمپلیٹ ڈیٹیل پروائیڈ کروں گا کہ آپ نے کس طرح اپنا اڈمیشن فارم جو ہے وہ علامہ اقبال اپن یونیورسٹی بھیجنا ہے جی تو جب کچھ سٹوڈنٹ جو ماسٹر کے ہوتے ہیں ان کو تو بزریہ ڈاک جو ہے وہ اڈمیشن فارم مل جاتا ہے لیکن اب کیا ہے اب ایسا ہوگا اگر آپ کو اڈمیشن فارم بزریہ ڈاک نہیں ملتا یا آپ کو نزدیکی کہیں شوپ بھی ہوتی ہیں جہاں سے آپ کو علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کا فارم مل جاتا ہے اگر وہاں سے بھی آپ کو نہیں ملتا تو آپ نے علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کے جو اوفیشل ویب سائٹ ہے وہاں سے جا کر اڈمیشن فارم جو ہے وہ ڈاونلوڈ کرنا ہے پھر آپ نے اس اڈمیشن فارم کو فیل کرنا ہے فیل کر کے آپ نے جو ہے وہ چہلان ڈاونلوڈ کرنا ہے اسے فیل کرنا ہے اسے فیل کر کے آپ نے صرف چہلان جو پہلے آپ بینک میں اپنا ایڈمیشن فارم بھی لے کے جاتے تھے وہاں پہ سبمیٹ کروا دیں گے لیکن اب کیا ہے اب آپ نے اپنا جو ہے وہ صرف چلان کی کوپی جو آپ کا چلان ڈرافٹ ہوگا وہ آپ نے بینک میں لے کے جانا ہے وہاں پر آپ نے اپنی فیس سبمیٹ کروانی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ تین کوپیز ہوتی ہیں چلان کی ایک بینک کوپی ہوتی ہے ایک یونیورسٹی کوپی ہوتی ہے ایک کینڈیڈیٹ کی کوپی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ وہاں پہ فیس جمع کروائیں گے بینک میں تو بینک کیا کرے گا بینک آپ کو یونیورسٹی کوپی اور سٹوڈنٹ کوپی واپس کر دے گا اور بینک کوپی جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لے گا اب کیا کرنا ہے آپ نے واپس گھر آ جانا ہے وہاں پر آپ آ کے اپنے ایڈمیشن فارم کی کوپی بھی کروا سکتے ہیں آپ نے اسے فیل کیا ہے آپ نے اس میں اپنے جو ہے ڈاکومنٹس اٹیچ کردینے ہیں اپنی ڈگری کے مطابق کے کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس مطابق آپ نے اپنے جو ہے وہ ڈاکومنٹس اٹیچ کردینے ہیں اور اب جو ہے اپلیکیشن فارم کے اوپر یا اس کی پچھلی سائٹ پہ ایک جگہ بنی ہوگی وہاں پر آپ نے اپنے جو یونیورسٹی کوپی ہے جو بینک کی طرف سے ملی ہے وہ آپ نے اس کے پیچھے فارم کے اٹیچ کردینی ہے پھر آپ نے اسے ایک انویلپ ایک لفافے میں اپنا اپلیکیشن فارم جو ہے وہاں بے ڈالنا ہے اسے آپ گوند کے ذریعے جو ہے وہ بند کردیں اور اس پہ اپنے آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو ہے اڈریس ہے وہ آپ نے منشن کرنا ہے دوسری طرف فروم جس کی طرف سٹوڈنٹ کا آپ کا کمپلیٹ اڈریس ہوگا نام ہوگا والد کا نام ہوگا آپ کا کمپلیٹ جو ہے اڈریس ہوگا ہوم اڈریس ہوگا پھر آپ کا فون نمبر ہوگا اور ٹو میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا اڈریس ہوگا جہاں پر آپ نے اپلیکیشن فارم بیجنا ہے میں آپ کے ساتھ یہ ایک پکچر میں بھی شیئر کر دیتا ہوں تو وہ آپ نے بزریا ڈاک بیج دینا ہے جی تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک یہ پک آپ کے سامنے اوپن ہوگا جاری طلبہ طالبات کو کمپیوٹرائز داخلہ انرولمنٹ فارم بیج دیے گئے ہیں فارم مصول نہ ہوں تو یونیورسٹی ویب سائٹ آن لائن ڈوٹ اے آئی یو ڈوٹ پیک پر داخلہ فارم آن لائن مکمل کر کے داخلہ فیز بزریا چلان نامزد بینک پرانچ میں مکررہ طریق میں جمع کرائیں فیز جمع کروانے کے بعد 48 گھنٹے کے اندر آپ نے اپنا داخلہ فارم درد زیاد طریقے کے مطابق یونیورسٹی کو بجوانا ہے بینک کے واپس کردہ چلان سٹوڈنٹ کاپی کے ساتھ ایڈریس لیبل لگا ہوگا اسے چلان سے الگ کر لیں چلان کی یونیورسٹی کاپی کو اپنے مکمل شدہ داخلہ فارم کے ساتھ لف کریں اور کسی لفافے میں ڈال کر چلان فارم سے جدا کیا ہوا ایڈریس لیبل اس پر چسپا کر دیں یہ لفافہ اپنے قریبی پوسٹ آفیس میں جا کر ریجسٹری کروائیں اور رسید حاصل کریں واضح رہے کہ آپ کو ریجسٹری کی پیسے پوسٹ آفیس کو نہیں دینے یہ پیسے پہلے ہی یونیورسٹی جو ہے وہ پوسٹ آفیس کو دے چکی ہے تو یہاں پہ انہوں نے کلیر کیا ہوا ہے کہ جب آپ ریجسٹری کروائیں گے تو ریجسٹری کروانے کے اب جو ہیں وہ اسی رپیہ تقریبا لگتے ہیں وہ آپ نے ڈاک آنے کو پی نہیں کرنے وہ یونیورسٹری پی کر چکی ہے پہلے ہی آپ نے فری میں بیج دینا ہے جو رسید ہے وہ آپ نے سنبھال کے رکھ لینے ہیں فارغزیم کوئی مسئلہ بن جاتا ہے آپ کا اپلیکیشن نہیں پہنچتا تو آپ نے رسید کے ذریعے دوبارہ اپنا کلیر کروا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اب جو ہے آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری میں ڈمیشن فارم بزریہ ڈاک کس طرح بیجنے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویسے بھی ایک اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ